بھارت میں پلاسٹک کے استعمال سے ہزار کلویٹر لنگی تقریبی سبسکرائب دی آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فر لیٹرسٹ اپڈیٹ ٹارکنالوجی کنامک فورم کے رپورٹ کے مطابق بھارت میں زائع شدہ پلاسٹک کی چیزوں کو ریسائیکل کر کے سڑکوں کی تعمیر کے لیے قابل استعمال بنایا گیا ہے یہ ٹیکنالوجی بھارت میں ہی اجاد کی گئی اور اس تقنیق کے ذریعے باریک پلاسٹک کو اتار کون کی طرح گرم تھوس مادے میں شامل کیا جاتا ہے اور پھر اسے پتھروں پر ڈال دیا جاتا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں 33500 کلومیٹروں کے لگ بھگ طویل سڑکیں پلاسٹک کے استعمال سے بنائے گئی ہیں جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک لاکھ کلومیٹر سڑکیں پلاسٹک کے استعمال سے بنائے گئی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹاوفیوں کے ریپرز سے لے کر پلاسٹک کی بوتلوں تک استعمال چودہ پلاسٹک کو 170 ڈگری تک گرم کر کے پگلایا جاتا ہے اور اسے تارکول کے طور پر روڈ کی تعمیر میں استعمال کیا جاتا ہے پلاسٹک استعمال سے تیار کردہ سڑکیں پائیدار اور دیر پا ہوتی ہیں جو شدید گرم موسم اور سیلابی صورتحال میں بھی خراب نہیں ہوتی دوستی جانت سڑکوں پر تارکول کی نسبت پلاسٹک سے گڑے پڑھنے کی شرہ بھی بہت کم ہوگی اس سے بھی بڑا فائدہ یہ کہ بیکار جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ استعمال میں آرہا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور آپ کو پتا ہے پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دینجریس ایک چیز بنتی جاری ہے کیونکہ ہم ریالائز بھی نہیں کرتے کہ وہ کیا کیا چیزیں کلوگ کر رہی ہے مطلب جہاں وہ پھل جائے وہاں کھیت کھلیار نہیں اک سکتے گھاس نہیں اکتی پانی دیکھیں کہ تب لوٹ ہو رہا ہے فش کتنی مر رہی ہے یہ بڑا اچھا انیشٹیف ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ پرموٹ بھی کرنا چاہیے اس پر بات بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی اور دیگر ممالک بھی دنیا میں اس طرف متوجہ ہوں یہ وہی پلاسٹک ہے جو کورا کرکٹ کی شکل میں جا جا بکھرا ہوتا ہے لیکن اب مقامی لوگ اس کچرے کو جمع کر کے سڑکے بنانے والا کانکریٹ جو ہے نا کانٹریکٹس ان کے حوالے کر رہے ہیں اور پھر پیسے بھی کمارے ہیں تو بڑا اچھا روزگار کا ذریعہ بھی ہے پلاسٹک چن رہے ہیں لوگ مقامی لوگ اور پھر یہ کانٹریکٹس کے حوالے کر رہے ہیں اور 21,000 میل پلاسٹک کی روڈز بنائی جا چکی ہیں تو اس لیے پلاسٹک زیادہ ہوگا مچھویاں کم ہوں گے تو اس لیے پرائے مہران دالی سی بیو جا کر پلاسٹک کے ریپرز اور بوتلے پانی میں نا پھیکا کریں